کیا اس بل کے بعد ہم یہ سمجھے کہ آپ پاکستان میں کوئی مقدسات کی توہین کرے گا تو وہ جیل جائے گا یہ جو بل پاس ہوا ہے یہ ہے تعلیمی اداروں کے متعلق اب یہ تیہ نہیں ہوا مولانا کس پہ اگلے مرحلے میں انشاءاللہ کام شروع ہوگا علماء بہت سے منظوری لے گی علماء بہت کی سنجدی کا عالم یہ ہے کہ ان کے جو چیرمین ہیں وہ خود ایک بہت متنازع شخصیت ہے علماء اکرام اپنا کردار کتنی ذمہ داری سے ادا کرتے ہیں یہ کیا ہاتھ کبھی سامنے نہیں ہیں گے ہمیشہ پوشیدہ رہیں گے اگر یہ پوشیدہ رہتے ہیں پچھلی حکومتوں میں بھی یہ کام ہوتا رہا اس حکومت میں بھی اس طرح کی شکایات اور اس طرح کی ریفرنس ہمارے سامنے آئے اس کا نتیجہ نکلے گا یہ بھی ماضی کی طرح جیسے بس ایک رسمی کاروائی ہو گئی ہے یہ جو ہم نے پنجاب اسمبلی میں قانون پاس کیا ہے خدیجہ عمر کا بل لائے بل لانے کے بعد پھر ہم نے متفقہ طور پر اس کو پاس کیا اب اس کی ایک قانونی شکل ہے جو مقدسات کی توہنگ کرتے ہیں یہ ایک خاص قسم کا مسئلہ کیا خود تھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کا جو اظہار کر رہے ہیں یہ کس طرح کا اظہار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سید اختر ربانی اور آپ دیکھ رہے ہیں زوم میڈیا ناظرین کسی بھی بلیور مومن کے لیے جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ اس کا ایمان ہے اور ایمان سے براہ راست وابستہ جگہ مکان مقام اور شخصیات اس کے ہاں مقدسات ہوتی ہیں اور مقدسات بارے انسان ہمیشہ بہت حساس رہا ہے اور ان کی توہین ہمیشہ ناقابل برداش رہی ہے جس طرح مسلمانوں کے لیے اللہ اس کا رسول اور اصحاب ازواج متحرات اور اہل بیت اور ان سے جوڑی ہر چیز ان کی ہاں مقدس ہوتی ہے ان کی توہین امت نے کبھی برداش نہیں کی لیکن اسید کی دہائی سے بیرونی افکار کی توریز کی وجہ سے ملک پاکستان میں مقدسات کی توہین کا ایک غلی سلسلہ شروع ہو گیا ہے دشمنان اسلام نے جس چیز کو ہتیار بنایا ہے وہ اس مقدسات کی توہین ہیں ماضی میں بھی اس کے روک تھام کے لیے اس عملی اور اس عملی سے باہر اقدامات کیے گئے عدالت عظمہ جسٹس سجاد شاہ کی سربرائی میں سو موٹو لے چکی لیکن ایک بار پھر صوبائی اس عملی پنجاب کی اس عملی میں کافلی کی کوشش کی وجہ سے ایک بل پیش کیا گیا ہے جو اس کے روک تھام کے لیے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی صحابی کی یا کسی بزرگ کی یا کسی مقدسات کی توہین نہ کر سکے یہ بل ممبر صوبائی اس عملی ختیجہ عمر نے پیش کیا گیا تھا جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے اسے پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جنگ کے ایم پی اے مولانا ماوی آزم صاحب آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں وہ اس بل کے بارے میں کیا کہتے ہیں السلام علیکم مولانا مولانا بہت شکریہ کہ آپ نے زوم میڈیا کو وقت دیا مولانا میں آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ مقدسات کی توہین ہمارے ملک میں فرقواریت کی ایک بہت بنیادی اور اہم وجہ ہے ابھی حالی میں صوبائی سملی میں ایک بل منظور ہوا جس مقدسات کی توہین کے روک تھام کے لیے اس کی بل کی اہمیت کیا ہے یہ ذرا بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے گزشتہ جنہوں دیکھا ہوگا کہ پاکستان در میں بڑا بیچینی کا محول تھا اور وجہ اس کی یہ تھی کہ مختلف تعلیمی اداروں میں پڑھائی جانے والی جو دینیات کی کتب تھی ان میں مختلف مزامین کو توڑ موڑ کر پیش کیا جارہا تھا بالخصوص عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے اس کے اندر بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی جارہی تھی اور مزید یہ کہ بعض جگہ پر تو سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی اداروں میں اس طرح کا نساب پڑھائی جارہا تھا کہ جس کو پڑھنے کے بعد ہمارے معاشرے میں رہنے والا بچہ ختم نبوت صحابہ اکرام اہل بیعت عزام بالخصوص امہات المومنین ان کے حوالے سے ایسا ذہن بنا لیتا کہ وہ شخص مسلمانوں کے گھروں سے پیدا ہونے والے بچے آنے والے وقت میں شاید نام نہاد مسلمانوں کے علاوہ کچھ نہ رہتے اور یہ کام اسلام دشمر ناصر نے اب تو نمائع ہوا سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ کام تقریباً دو دہائیوں سے وہ لوگ کر رہے تھے اور چلتے چلتے اب بڑی حد تک ان کو کامیابی حاصل ہو گئی تھی مولانا آزم تاریخ شہید رحمت اللہ علیہ نے اس پہلو کو آج سے تقریباً سترہ اٹھارہ سال پہلے بھانپا اور انہوں نے نساب تعلیم سے صحابہ اکرام کے ناموں کو اور صحابہ اکرام کے واقعات کو نکلوانے والے طبقے کے خلاف اس وقت آواز بلند کی اور مولانا کی شہادت تک تو نساب تعلیم میں صحابہ اکرام کے ازواج متحرات کے واقعات کو اور عقیدہ ختم نبوت کی حوالہ سے تحریروں کو نکالنے کی کسی کو جسادت نہیں ہوئی مولانا یہاں ہم ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا اس بل میں یہ تحق کیا گیا ہے کہ وہ علماء بھوت سے منظوری لے گی جو بھی چیز وہ کرے گی علماء بھوت کی سنجیدی کا عالم یہ ہے کہ ان کے جو چیرمین ہے وہ خود ایک بہت متنازع شخصیت ہے کیا وہ اس بل کی روح پر عمل درامت کریں گے میں پہلے اپنی جو بات مکمل کر لوں میں اسی طرف آ رہا تھا تو اس میں پھر یہ ہوا ہے کہ مولانا آزم تاریخ رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد تقریباً ان سترہ اٹھارہ سالوں میں ملک دشمن اناثر نے اسلام مخالف اجنڈا پورا کرنے والے لوگوں نے ہمارے نساب تعلیم میں اس قدر چینجنگز کی ہیں کہ آپ تیس پینتی سال پرانا نساب رہنے دیجئے آپ صرف پندرہ سال پرانی کتابیں اٹھا لیں اور آج کی کتابیں اٹھا لیں آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے اندر غیر محسوس طریقے سے بہت بڑی چینجنگ کر دی گئی پنجاب اسمبلی میں اللہ تعالی بہت جزائے خیر دے پرویز الائی صاحب کو انہوں نے اور ہمارے ہاؤس میں موجود تمامی پارٹیوں کے جو ذمہ داران تھے انہوں نے اس کو شدت سے محسوس کیا کہ ہمیں اس کے آگے ایک روک لگانی چاہیے اس روک کا بہترین ذریعہ یہی تھا کہ ہم دینیات سے جڑی ہوئی جتنی بھی کتابیں ہیں سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں ان کے اوپر علماء اکرام کا ایک چیک بٹھا دیں اب اگلی بات یہ ہے کہ علماء اکرام اپنا کردار کتنی ذمہ داری سے ادا کرتے ہیں تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناموس رسالت ناموس صحابہ ناموس اہل بیت یہ ایسے انوانات ہیں کہ کمزور ایمان والا شخص بھی ان مقدس ترین انوانات پر کمپرومائز نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے پنجاب اسمبلی کے ذریعے ایک بہت بڑی دشمن اناثر کے راستے میں شرپرسندوں کے راستے میں ایک رکاوٹ پیدا کر دی ہے تو مجھے امید ہے کہ اگلے مرحلے میں جب یہ علماء یا دیگر علماء اکرام کی نظر سے گزرے گا تو اس کے اندر بہرحال بہتری کی توقع ہے اور کسی جگہ ہمیں مزید اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہوئی تو فورم موجود ہے ہم اس میں لے آئیں گے لیکن بہرحال وہ جو ایک سلابی ریلہ تھا الحمدللہ اس کو روکنے میں پنجاب اسمبلی نے پہل کی اور اتفاق کے رائے سے اس بل کو منظور کر کے وہ کام کر گیا باقی جو آپ بات کر رہے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کی یہ اس سے پہلے وہ فورمز جن میں علماء اکرام کی مناسب درجے میں شرکت بھی ہے اور وہ لوگ سرکاری دفاتر میں بیٹھ کر اپنا کام کر رہے ہیں ان میں اور یہ جو پنجاب اسمبلی میں قانون پاس ہوا ہے اس میں فرق ہے فرق یہ ہے کہ ہم نے پنجاب ٹیکس بک بورڈ کے مکمل طور پر اختیارات کو دینیات کے حوالے سے حضف کر دیا ہے اور ان کو پبند کیا ہے کہ وہ علماء اکرام کی مشاورت اور ان کی تصدیق کے بغیر کسی قسم کی کوئی اپنی منمانی نہیں کر سکتے اس کے برقس جو آپ کا اس سے پہلے جملہ مذہبی معاملات میں آپ کی اسلامی نظریاتی کونسل یا متحدہ علماء بورڈ کا جو کردار ہے وہ سفارشات بھیجنے کی حد تک ہے جس طرح اس سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل نے بہت سی سفارشات بھیجی قومی اسمبلی میں اس پہ عمل درامت نہیں ہو سکا اس میں فرق ہے اب سفارشات نہیں اب ہم نے قانون بنا کے علماء اکرام کو ایک پاور دے دی ہے کہ آپ نے ہی اس کو کرنا ہے سفارشات بھیجنے میں اور ایک با اختیار فورم پر آنے کے بعد قانونی پاور مل جانے کے بعد اس کام کو کرنے میں آپ خود سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا فرق ہے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کو ہم اسلامی نظریاتی کونسل کی طرح سے نہیں دیکھ سکتے یہ ایک با اختیار پاورفل اور آئینی طور پر کام کرنے والا ایک ادارہ بن چکا ہے اور امید ہے کہ اس کے اچھے اثرات آئیں گے اور مجھے بڑی امید ہے کہ باقی صوبوں سے بھی یہ بل انشاءاللہ آفیت کے ساتھ پاس ہو جائے گا اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وفاق میں بھی یہ ہو تاکہ پورے ملک میں ناموس رسالت ناموس صحابہ ناموس اہل بیعت یہ وہ انوانات ہیں جس سے کسی مسلمان کو اختلاف ہو سکتے ہی نہیں ہیں تو جس میں اختلاف نہیں ہے تو اس کو امپلیمنٹیشن کرنے میں یا اس بل کو لانے اور پاس کرنے میں کسی کو کوئی حرج بھی نہیں ہو سکتا ملانے بھی آپ نے کہا کہ ہم یہ چاروں صوبوں میں بل لے کر جائیں گے جتنا تاری کتابوں میں اسے چیزیں حضف کی گئی ہیں اسی حکومت نے کی ہیں اور آپ ان حکومت کا حصہ ہیں اور اب یہ بل بھی ایک حکومتی اتحادی جماعت نے پیش کی ہے ہم کیا سمجھے خیاسی کیا نوبت آگئی تھی کہ ایک اتحادی جماعت جو ہے وہ حکومتی اتحادی جماعت کے خلاف قراردات دیتی ہے اور وہ منظور کی جاتی ہے کہ آپ کو اور یہ جو اناثر ہیں جو یہ غستاخیاں وغیرہ کر رہے ہیں یہ کون یہ کیا ہاتھ کبھی سامنے نہیں ہیں ہمیشہ پوسیدہ رہیں گے اگر یہ پوسیدہ رہتے ہیں سامنے نہیں آتی یہ تو پھر جب تک انہیں سزا نہیں ملتی تو یہ معاملہ چلتا رہ گا ہے کہ نصاب تعلیم میں تبدیلیاں ہوئی ہیں بالکل ہوئی ہیں کیا اس حکومت میں ہی پہلی مرتبہ ہوئی ہیں ایسا نہیں ہے پچھلی حکومتوں میں بھی یہ کام ہوتا رہا اس حکومت میں بھی اس طرح کی شکایات اور اس طرح کی ریفرنس ہمارے سامنے آئے اب صورتحال یہ ہے کہ پچھلی حکومت میں اور اس حکومت میں سیاسی حکومتیں تو تبدیل ہو گئی لیکن وہ جو شرارت پھیلانے والے اور ہماری نظریاتی اساس کو کھوکھنا کرنے والے لوگ ہیں وہ تو کہیں نہ کہیں وہی ہیں آپ فیضاباد کے دھرنے سے لے کے اس حکومت کے خلاف دیے جانے والے دھرنوں تک اگر آپ ایک لفظ میں اس کا تجزیہ کریں اور رتیجہ نکالے تو وہ شاید یہ ہے کہ حکومتیں بدل گئی لیکن جو اصل چوری والا ہاتھ تھا اس کو نہیں پکڑا گیا میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے بہرحال یہ کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو جاتا ہے اور سپیکر صاحب کی چونکہ اپنی اس میں بڑی دلچسپی تھی ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس کے آگے روک لگانے کے لیے پنجاب بارہ کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے اور بارہ کروڑ لوگوں کے نمائندہ پنجاب اسمبلی میں بیٹھتے ہیں ان لوگوں نے متفقہ طور پر بل لائے اور ایک دن میں اس کو پاس کیا اور وہ قانونی شکل اختیار کر گیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی اس حوالے سے سنجیدگی کی سب سے بڑی مثال ہے ورنہ میرا سوال یہ ہے اگر اس حکومت نے یہ بل لائیا ہے تو کیا پچھلے پانچ سالوں میں یہ بل نہیں آسکتا تھا اس سے پیچھے نہیں آسکتا تھا آسکتا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی نون لیگ کے نمائندگان اس وقت بھی دیگر پارٹیوں کی جو نمائندگان تھے اسمبلی کے اندر وہ ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار تھے کہ ہمیں ناموسے رسالت ناموسے صاحب اہل بیعت کے لیے یہ کرنا چاہیے لیکن جو قیادت تھی انہوں نے اس طرح سے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جس طرح سے اس موقع پر کافلیک کی قیادت نے پرویزلائی صاحب نے اور پی ٹی آئی کی قیادت نے وہ کیا اور جیسے ہی آپ دیکھیں کہ وہ قیادت کا ڈیسیجن آیا تو پیچھے تو ذہن بنے ہوئے تھے اور یہ ذہن آج سے نہیں بنے یہ تیس پینتیس سال سے ناموسے رسالت ناموسے صاحب اہل بیعت پر ایک بڑی محنت ہوئی ہے بڑی آپ کو پتہ اس ملک میں قربانیاں ہوئی ہیں اس کی برکت سے ایک ذہن سازی ہو چکی تھی اور الحمدللہ جیسے ہی حکومت نے وہ قدم اٹھایا وہ اتفاق رہے سے پاس ہوا مولانا ماضی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انیس سو پچانوے میں ملی ایک چیتی کونسل وجود میں اس کے بعد متحدہ علماء بھوڑ آیا پیغام پاکستان یہ سب کچھ سلسلہ چلتا رہا کیا یہ جو بھی آپ نے بل پاس کی ہے ہم سمجھے کہ یہ واقعی جو ہے اس کا نتیجہ نکلے گئی ہے یہ بھی ماضی کی طرح جیسے بس ایک رسمی کاروائی ہو گئی ہے بات خواہتا ہوں میں اس میں عرض کر دوں میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے اسلامی نظریتی کونسل ملی ایک جیتی کونسل متحدہ علماء بوڑ یا اس طرح کے جتنے بھی بین المصالق بنائے جانے والے یا بین المذاہب بنائے جانے والے بوڑز ہیں ان کی حصیت سفارشات سے آگے نہیں تھی یہ جو ہم نے پنجاب اسمبلی میں قانون پاس کیا ہے خدیجہ عمر کا بل لائے بل لانے کے بعد پھر ہم نے متفقہ طور پر اس کو پاس کیا اب اس کی ایک قانونی شکل ہے تو اب متحدہ علماء بوڑ کا پنجاب ٹیکس بک بوڑ کے ساتھ دینیات کے معاملے میں ایک قانونی پختہ ایسا رشتہ ہے جو سفارشات تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ قانون پاس ہونے کے بعد سمجھیں کہ ان کے پاس قوت نافذہ دے دی گئی ہے ان کو تو اس لیے یہ اور اس سے پیچھے جو دیگر بین المسالک یا بین المزاہی بیدارے بنا گئے ان کی سفارشات میں اور اس میں بڑا فرق ہے مناہیں ہمیں پوچھنا چاہوں گا کہ مقدسات کی جو توہین کی جاتی ہے یہ کیسی زینیت کے لوگ ہوتے ہیں آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ مقدسات کی جو ہے وہ توہین کی جاتی ہے دیکھیں یہ مقدسات کی توہین والا معاملہ ہے نا یہ کوئی نیا تاریخ اسلام میں سب سے پہلے جس شخص نے کی اس کا نام عبداللہ ابن عبیت تھا اس نے حضرت ابو بکر صدیق کی توہین کی حضرت عمر فاروق کی ان کے بارے میں مختلف افواہیں اور مختلف اقائد اور پروپگنڈا اور مختلف چیزوں کو اس نے ہوا دی ہر شخص کو پتا ہے کہ اس کا تعلق کہاں سے تھا اور اس کا تعلق کس مذہب سے تھا اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر مقدسات کی توہین کا جو رواج پڑا ہے یہ اسلام میں سے نہیں پڑا یہ اسلام مخالف یہودیت میں سے پڑا ہے اور آج بھی مقدسات کی جب ہم بات کرتے ہیں ناموس رسالت ناموس صحاب اور اہلِ بیعت کی بات کرتے ہیں تو ان پر حملہ آور ہونے والا دنیا میں کسی بھی جگہ پر مسلمان ہے ہی نہیں اور ہو سکتا بھی نہیں ہیں ان شخصیات پر حملہ کرنے والا شخص یقیناً آج بھی اور چودہ سو سال پہلے بھی کسی بیرونی ایجنڈے پہ ہو سکتا ہے کسی ذاتی ایجنڈے پہ ہو سکتا ہے کسی دوسرے مذہب کے ایجنڈے پہ ہو سکتا ہے کم از کم مسلمان تو نہیں ہو سکتا میں تو جتنے دنیا میں مسلمانوں کو جانتا ہوں یا ملا ہوں یا جتنے دنیا میں مسلمانوں کے مسالق ہیں ان کے جو علماء ہیں ان کو جتنا میں جانتا ہوں مجھے تو ایک بندہ ایسا نہیں ملا جو یہ کہتا ہو کہ توحید رسالت صحابہ اہل بیت قرآن ان چیزوں میں سے کسی کو چھوڑ کر کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے اب یہ بات بڑی زور و شور سے کہی جاتی ہے کہ جناب آپ نے ان کو کافر بنا دیا آپ نے ان کو کافر بنا دیا بھئی کوئی کسی کو کافر نہیں بناتا ایک آدمی اگر اللہ کی توحید کا حضور کی ختم نبوت کا صحابہ اہل بیت کا قرآن کا انکار کرتا ہے تو وہ خود چھلانگ مار کے اسلام سے باہر چلا گیا ہم نے تو نہیں نکالا اس کو اگر وہ دوبارہ داخل ہونا چاہتا ہے تو ان چیزوں کو مانے واپس آجائے ہم نے کسی کے لئے دروازہ بھی بند نہیں کیا اور ہم ہوتے کو انہیں نکال لیں اور داخل کرنے والے مسلمان تو دنیا میں ایسا کوئی ہے ہی نہیں جو ان چیزوں پر ایمان نہ رکھتا ہو ہا البتہ اسلام مخالف سرگرمیاں مختلف شکلوں میں مختلف ادوار میں مختلف لوگ کرتے رہے اس دور میں بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی اور اللہ کا شکر ہے ان کے مقابلے میں ٹھہرنے والے لوگ بھی اللہ نے پیدا کی ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہے یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ جو مقدسات کی توہین کرتے ہیں یہ ایک خاص قسم کا مسلک ہے حالانکہ ان کے جو بڑے مرجم خامنائی ہیں انہوں نے خود کہا ہے کہ اہل سنت کے جو مقدسات ہیں ان کی توہین کرنا جو ہے وہ شرن حرام ہے لیکن اس کے باوجود وہ کرتے ہیں کیا یہ لوگ ذہن سے اور عقل سے بلکل خالی ہوتے ہیں دیکھیں جی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس دل میں حضور کے پہلو میں آرام کرنے والوں کی محبت نہیں ہے جس دل میں حضور کے حرم کے لیے جگہ نہیں ہے جس دل میں بھوکے اور پیاسے رہ کر پیٹ پر پتھر باندھ کر نبی کا پہرہ دینے والوں کے لیے جگہ نہیں ہے جس دل میں بھوک اور پیاس کے ساتھ حضور کی ازواد جنہوں نے پانی پہ گزارے کیے بھوک پہ گزارے کیے کئی کئی دن چولے میں آگ نہیں جلی اور اس کے باوجود قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ اگر تم جانا چاہتی ہو تو اچھے طریقے سے تمہیں روانہ کر دیتا ہوں لیکن اگر تم نبی کا ساتھ دو تو دنیا اور آخر پہ تمہارے لیے دوہرہ عجر ہے تو تمام ازواج متحرات نے کیا فیصلہ کیا ہمیں دنیا کی عیش اور سکون نہیں چاہیے پانی پییں گی بھوکی رہیں گی پیاسی رہیں گی لیکن اے محمد آپ کے ساتھ رہیں گی یہ میرے نبی کا حرم ہے جس بندے کے دل میں حضور کی ازواج کی حضور کی بنات کی حضور کے اصحاب کی حضور کے اہل بیعت کی عزت نہیں ہے تو اس کو ایک کام تو فوراں کرنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ اس کو اپنے بڑوں سے یا جن کو وہ اپنے مذہب کے لحاظ سے بڑا سمجھتا ہو ان سے کم از کم صدق دل سے یہ بات پوچھنی چاہیے اپنی رہنمائی لینی چاہیے کہ یہ کیسی نبی سے محبت ہے کہ حضور سے محبت کا دعویٰ ہے اور حضور کی تین بیٹیوں کا انکار ہے حضور سے محبت کا دعویٰ ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ کو ننگی گالیاں ہیں حضور سے محبت کا اظہار ہے پہلو میں آرام کرنے والوں کے ایمان کا انکار ہے حضور سے محبت کا اظہار ہے اور وہ جس نے ریت پہ لیٹ کر حضور کا کلمہ پڑا عائشہ حضرت بلال حبشی تو ان کو خود تھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کا جو اظہار کر رہے ہیں یہ کس طرح کا اظہار ہے میں آپ سے محبت کر رہا ہوں اور آپ کی بی بی کو گالیاں دے رہا ہوں یہ کیسی محبت ہے میں آپ سے محبت کر رہا ہوں اور آپ کی بیٹکیوں کا انکار کر رہا ہوں یہ کیسی محبت ہے تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایسے طبقے کوئی سنجیدگی کے ساتھ تھنڈے دل کے ساتھ سوچنا چاہیے وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں حالی دنوں میں عمر بن عبدالعزیز صاحب کی اور ان کی اہلیہ کی قبر کی بے عرمتی کی اس سے پہلے حضرت بی بی زینب صلی اللہ علیہ کی قبر اور حضرت خالد بن ملید اور عویز کرنی کی قبر کی بے عرمتی کی اسے ان عدام کیا گیا ایسے دلدوز واقعات کیوں پیش آتے ہیں مولانا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے ایسے دلدوز واقعات اس لیے پیش آتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہوں یا حضرت خالد بن ولید ہوں یا دیگر شام میں یا دیگر دنیا کے ممالک میں صحابہ اکرام جو دفن ہے ان لوگوں سے آج تک اس طبقے کو تکلیف ہے جس طبقے کو ان کی تلوار نے کاٹ کے رکھ دیا تھا اب وہ زخم نہ گھلنے کا نام لے رہا ہے نہ رسنا بند ہو رہا ہے نہ وہ تکلیف کم ہو رہی ہے اور میرا خیال شاید ہو بھی نہیں سکتی جس بندے کو اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ تو اللہ کی تلواروں میں تلوار ہے تو اس کا لگایا ہوا زخم اگر قیامت سے پہلے مٹ جائے تو پھر وہ اللہ کی تلوار تو نہ ہوئی نا بھائی اللہ کی تلوار تو وہی ہے جو چلے اور زخم رستہ رہے قیامت تک رستہ رہے تو یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کو حضور کے جاروں نے حضور کے صحابہ نے دنیا کے مختلف میدانوں میں زخم لگائے اور حضور کی ناموس کا جھنڈا بلند کیا اور ان لوگوں کو اور ان کے اباؤ و عیداد کو ان سے آئی تک تکلیف ہے اور قیامت تک رہے گی اس کے علاوہ طور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتے انہوں نے آخری سوال واپس بل پہ آتے ہیں بل پہ کرتے ہیں جب یہ بل پاس ہو گیا اور اس سے ملتے جلتے بل اور بھی کافی سارے اداروں میں موجود ہیں اس سمبلی میں قوم کے نمائندے ہوتے ہیں یہ قوم کے نمائندوں نے یہ بل پاس کرایا اگر اب بھی کوئی شخص مقدسات کی توہین کرتا ہے تو کیا وہ قوم اور ملک اور ملک کا اور ملت کا غدار نہیں ہے اور ایسے لوگوں کو قومی اکشن پلان کے تحت سزا ملنی چاہیے کے نہیں دیکھیں یہ بل تو پرسوں پاس ہوا ہے پرسوں سے پہلے بھی جن لوگوں نے مقدسات پر زبان دھرازی کی یا انہوں نے قلم کے ذریعے یا کسی بھی انداز سے اس گناہ کو سمیٹا تو قوم نے اور قوم کے نمائندوں نے اس وقت بھی ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا مولانا کبھی کسی کو سزا نہیں ہوئی بہت کم شاد و ناظر اگر ہوئی ہو پاکستان میں کسی نے توہین کی اور مقدسات کی اسے سزا نہیں دی گی کیا اس بل کے بعد ہم یہ سمجھے کہ آپ پاکستان میں کوئی مقدسات کی توہین کرے گا تو وہ جیل جائے گا اس کے خلاف قانون میں کارروائی کی جائے گی دیکھیں دو باتیں ہیں جو بل ہم نے پاس کیا ہے اس بل کے تحت ہم نے اس بات کو یقینی بنا لیا کہ پڑھائے جانے والی دینی کتب کو قرآن و سنت کے مطابق ہم بنانے کی کوشش کریں اور جہاں جہاں ان کے اندر کمیاں کر دی گئی کسی بھی ساجش کے تحت وہاں پہ چیزوں کو نکال دیا گیا ہم ان کو دوبارہ بحال کریں یہ ایک بات اب اگلا یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس سے پہلے گناہ کیا یا اس کے بعد اگر کوئی کرتا ہے یہ جو بل پاس ہوا ہے یہ ہے تعلیمی اداروں کے مطالق اب ہے دیگر گستاخی کے حوالے سے ایک آدمی تعلیمی ادارے میں پڑھائی جانے والی کتاب کے علاوہ گستاخانہ تحریریں یا کتابیں لکھتا ہے سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے باقی چیزوں پہ ہوتی ہے اس حوالے سے تمام پارٹیاں متفق ہیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف مؤثر قانون سازی ہونی چاہیے لیکن وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک مرحلہ مکمل ہو گیا ہے اس سے اگلے مرحلے میں ہم اس کی طرف جائیں گے لیکن فی الحال یہ پہلا مرحلہ وہ سزا کتنی ہو کتنے سال کی ہو اور وہ پنجاب کے اٹھارویں ترمیم کے بعد اپنا کام کرنے کے دائرہ کار کہاں تک ہے وہ بعد کا مرحلہ ہے لیکن ابھی یہ تیہ نہیں ہوا مولانا میں آرز کرتا ہوں جو اس سے پہلے صحابہ اکرام ازباج متحرات امہات المومنین پر جو گستاخیوں کا بازار گرم تھا یا وہ چیزیں ہوتی تھیں ان تمام کے حوالے سے جو آپ کا میڈیا سے وبستہ قانون ہے وہ تو ظاہرہ وفاق میں بنے گا اٹھارویں ترمیم کے تحر جتنا میں سمجھا ہوں اس میں ہم اس صوبے میں رہتے ہوئے چھاپی جانے والے کتابوں کو نساب کی کتابوں کو اور دیگر مجال اس میں محافل میں کسی جگہ پر تبرہ بازی یا صحابہ اکرام مقدس شخصیات پر جو زبان درازی ہے اس کا انہی دفعات کے تحت مقدمہ درج کروا سکتے ہیں جو پہلے سے موجود ہیں لیکن ہمارا یہ مطالبہ ضرور ہے کہ وہ سزا کم ہے تھوڑی ہے ہم سزائے موت ورنہ عمر قید میں اس کو منتقل کریں اس پہ اگلے مرحلے میں انشاءاللہ کام شروع ہوگا یہ ابھی جو کام چل رہا ہے یہ فیزز ہیں اس میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ ابھی سارا مکمل ہو گیا آغاز ہوا ہے انشاءاللہ باقی چیزیں بھی اس میں شامل ہو جائیں گے چلیں بہت شکریہ مولانا آپ نے زوم میڈیا کو وقت دیا ناظرین مولانا بتا رہے تھے کہ یہ آنے والا سال جو ہے پاکستان کی خوشی کا اور ترقی کا سال ہے اور بل کے متعلق آپ نے مولانا کی جو ہے وہ تمام تر گفتگو سنی ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس بل سے اور اسے جو آگے مراحل ہیں تمام تر جو ہیں وہ پورے فرما اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید اختر کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہی ہے زوم میڈیا